ڈاکٹر قدیر خان کے انتقال پر صدر وزیراعظم اور آرمی چیف سمیت دیگر کا اظہار تازی ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو آج صبح پھپنوں میں تکلیف کے باعث اسفتال منتقل کیا گیا تھا تاہم ڈاکٹروں کی بھرپور کوشش کے باوجود وہ جہاں بھر نہ ہو سکے اور پچاسی برس کی عمر میں خالق حقیقی سے جاملے محسن پاکستان اور نامور ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال پر سیاسی و سماجی رہنماؤں اور اسکری قیادت کی جانب سے خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کی جائے گی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو مکمل سرکاری احزاز کے ساتھ ثبوت دخاق کیا جائے گا امریکہ میں سات سالہ مسلمان بچی کا نکاب ٹیچر نے زبردستی اتار دیا میپل وڈ سے تعلق رکھنے والی سات برس کی سمیہ دوسری جماعت کی طالبہ ہے اور ہر روز سکاف پہن کر سکول جاتی تھی ٹیچر نے کلاس میں ہجاب اتارنے کا کہا بچی کے معنی کرنے پر ٹیچر نے زبردستی اس کا سکاف کھینج کر اتار دیا سمیہ کی والدہ کا کہنا ہے کہ بیٹی کو ایک ایسی دنیا میں مطارف کروانا پڑے گا جس سے اسے بچاتی رہی ہوں صدرے وہ ملکت نے دبائی ایکسپو دو ہزار بیس میں پاکستانی پویلین کا افتتاح کر دیا پاکستانی پویلین کے افتتاح کے موقع پر وزیراعظم عمران خان کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق دھاود بھی موجود تھے افتتاح کے بعد عارف علوی نے پاکستانی پویلین کا معاینہ کیا اور انہیں بریفنگ بھی دی رکشہ ڈرائیور کی حاضر دماغی نے پانچ بچوں کے اغوا کی کوشش نہ کام بنا دی علیس کے مطابق سعید آباد نیول کالونی سے اغوا ہونے والے ایک ہی خاندان کے پانچ بچوں کو رکشہ ڈرائیور سعید اللہ کی مدد سے اتحاد ٹاؤن کے علاقے سے بازیاب کرا لیا گیا جبکہ اغوا کارفہین کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے بچوں کو اغوا ہونے سے بچانے میں مدد کرنے والے رکشہ ڈرائیور سعید اللہ کا کہنا ہے کہ ملزم نے بچوں کو مدرسے سے واپسی پر یہ کہہ کر اغوا کیا کہ وہ ان کے والد کا دوست ہے اور بچوں کو ان کے مامو کے گھر پہنچا دے گا لاہور میں ڈرائیور اپنے ہی مالک سے دو کروڑ پہ لوٹ کر فرار شہری محمد اشرف سیال کورٹ سے دو کروڑ دس لاکھ روپے لے کر ڈرائیور زفر کے ساتھ لاہور پہنچا تھا ڈرائیور نے تھانا فیکٹری ایریا میں گاڑی یہ کہتے ہوئے مولی جبکہ نمبر پلیٹس تبدیل کروانی ہیں ریپورٹ کے مطابق اس دوران اچانک دو نامعلوم موٹسائیکل سوار سامنے آئے اور گن پوائنٹ پر رقم چھین کر ڈرائیور کے ساتھ فرار ہو گئے پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درجگر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں تاہم تاہم ملزمان کی گرفتاری عمل میں نہیں آسکی بلوچستان ہر نائی اور گرد و نواہ میں آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے آفٹر شاکس کے باعث زلہ بھر کے سرکاری و نیجی تعلیمی ادارے مزید دو ہفتے کے لیے بند کر دیے گئے ہیں جبکہ زلزلے کے تین روز گزر جانے کے باوجود متعدد متاثرین اب بھی حکومتی امداد کی منتظر ہیں وزیر آزم کے معاونے خصوصی برائی سیاسی روابط شہباز گل نے بتایا کہ وزیر آزم نے زلزلہ متاثرین کے لیے بارہ ہزار روپے فی خاندان کا اعلان کیا ہے ہم وزیر آزم کے اعلان کردہ فی گھرانہ بارہ ہزار روپے کی امداد اگلے دس روز میں جاری ہوگی نقصانات کے جائزے کے بعد اضافی امداد بھی جلد جاری کی جائے گی مراد علی شاہ کا عمر شریف کے فلاحی کاموں کو آگے بڑھانے کا اعلان وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ نے عمر شریف کی رہائشگاہ پر ان کے صاحبزادوں سے ملاقات کی اور عمر شریف کے انتقال پر اظہار تازیت کیا ایڈمنسٹریٹر بلدی اعظمہ کراچی مرتضی وحاب بھی وزیر آلہ کے ساتھ تھے عمر شریف جیسی شخصیت روز روز پیدا نہیں ہوتی عمر شریف کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی